اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل ایک مدہ ہے جو کہ بہت طول پگڑتا جا رہا ہے اور وہ مدہ میں دیکھتا ہوں کہ آگے آنے والے ٹائم میں بہت ہی زیادہ پھیلے گا اور اس پر ایک رہنمائی کی ضرورت ہے جو ہماری کتابیں یعنی کہ اسلام میں اس مدے سے ریلیڈڈ باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانی بہت ضروری ہیں میں اس لائق نہیں کی وہ باتیں پہنچا سکوں لیکن ان میں سے جو چیزیں میں نے سیکھیں وہ کچھ چند چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کنظلم مال میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیاء ایمان کی خصلتوں میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بہیائی ظلم کی خصلتوں میں سے ہے اور ظلم جہنم میں ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو ایسے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اور ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے جو اسے پاکیزہ اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا کرتے ہیں حیاء اس کے اندر جو اسلام ہے بہت سی ایسی چیزیں بتاتا ہے جو بنیادی اخلاق میں سے میں اس مددے کی بات کر رہا ہوں جس کو آج کل ہجاب کے نام سے جانا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب پہنا چاہیے یا نہیں اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس پہ اعتراض کرنے والے گیر لوگ زیادہ ہیں اور جن کی عورتوں کو پردے سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ لوگ اس پہ اپنی رائے زیادہ دیتے ہیں اور عورتوں کو ان فتنوں میں مفتلا کرتے ہیں جس سے کہ وہ لوگ وہ عورتیں اسلام سے بزڑ جائیں اور اسلام میں نکتچینی شروع کر دیں جیسا کہ میں بتا چکا کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ وہی چیز بتاتا ہے جس سے انشان باشور بنتا ہے پردہ اور ہجاب بھی انہی میں سے ایک ہے جو شرائی پردہ ہے وہ انسان کو بہتر بناتا ہے اور اس کے اندر حیاء کو اجاگر کرتا ہے پردے کا ہونا کسی کے اندر وہ اس کی حیاء کو دکھاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف عورت ہی پردہ کرے مرد کے لئے بھی اور پردے کا یعنی کہ مرد کے لئے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپانی ہیں ایسے ہی عورتوں کی لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپانی ہیں دونوں کے لئے ہی وہ شعور کے طور پر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پردوں کا حکم صرف عورتوں کا ہے جو کہ شرائی پردہ مردوں کے حساب سے ہے وہ مردوں کو بھی کرنا ہے مرد بھی ایسے کھلے میں نہیں گھوم سکتے جیسا انہیں دین اسلام اجازت نہیں دیتا بہت سی آدھی سے مبارکہ ہیں جس کے اندر اس بات کے وضاحت کی گئی ہے کہ ہجاب اور خیاء کتنی ضروری ہے ایک حدیث شریف جو کہ مشکات المصابی میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کی ستر شاکھیں ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے اور حیاء ایمان کی ایک بہت بڑی شاکھ ہے اور بہت سی دوسری احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاعت فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیاء ہی نہیں رہی تو پھر جو چاہو کرو یعنی کہ حیاء کو ایک ایسی لیمیٹیشن قرار دیا گیا ایک ایسی آپ کے لیے بائنڈنگز اور قرار دی گئیں جس کے کرنے سے آپ بہت سی چیزوں سے جو کہ خراب ہیں اس دنیا کی اس سے بچ سکتے ہیں کہ حیاء انسان کسی کے ذاتہ اخلاقہ پابند نہیں ہوتا کرم و حیاء عورت کا زیور ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے کہ جب تک عورت اپنے اس زیور کی حفاظت کرتی ہے اس وقت تک معاشرہ پاکیزگی اور امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے اور جب عورت ہی خائنہ بن کر اپنے اس زیور کو لوٹانے پر آمادہ ہو جائے تو معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لے لیتی ہیں اور اس کے دروازے کھول دیتی ہیں لہٰذا عورت کو بزاتے خود اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی ہے کیا؟ کہ وہ اور نہ بدقاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی مطلب حمل گرانا اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے یعنی اپنی ناجائز اولاد کو جھوٹا کسی طرف منصوب کرنا اس چیز کی حضور علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی تھی اب تو یہ بات ہوئی اس کے انگر بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ نکل کر آئے کہ ہجاب پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے ان کی ہم نے دلیلیں سنی دلیلوں کو سن کے ایسا لگا کہ یہ جان مجھ کے دلیل نہیں دینا چاہتے بلکہ اسلام کے خلاف ایک پروپاگینڈا چلانا چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان عورتیں جو ہیں وہ برخہ پہنتی ہیں اور اتنی گرمی ہوتی ہے تو وہ اتنی گرمی میں بھی کالا برخہ پہن کے گھومتی ہیں تو کتنی گرمی گرمی لگتی ہوگی تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اتار کے فیک دیا جائے لیکن اس کا جواب میں ہم کوئی اسلامی روایات یا اسلامی باتیں نہیں دیں گے صرف جیسے ان کے سوال آئے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ جہیلیت پر مبنی ہے تو اس کا جواب بھی ہم انہی کے الفاظوں میں دیں گے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پروفیشنلزم کی تو وہاں پہ ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اب آپ کے یہاں تھنڈی ہو گرمی ہو برسات ہو اس ڈریس کورڈ جو ہوتا ہے اس کو ایسے ہی یوز کیا جاتا ہے اب بھی اعتراضات انڈیا میں ہیں تو میں انڈیا کے دو ایکزامپل دینا چاہتا ہوں پہلا ایکزامپل یہ کہ جب کوٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جب انسان کوٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ ججز ایک ڈریس کورڈ میں ہوتے ہیں جو کہ ان کے لئے ضروری ہے اسی طریقے سے وکیلوں کا بھی ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اور اسی کو پہن کے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں تب ہی جا کے وہ اپنی کیس کی ہیرنگ شروع کرتے ہیں کچھ بھی بات کرنی ہو تو وہ پہلا اس ڈریس کورڈ کو فولو کرتے ہیں پھر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر قانون بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ڈریس کورڈ فولو نہیں کرتا تو اس کے خلاف کیا کیا کروائی ہو سکتی ہیں جب ایسے معاملات ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کیا وکیل کالا کوٹ نہیں پہنتے کیا وکیل اتنی گرمی ہو سردی ہو برسات ہو کیا اس کالے کوٹ میں نہیں ہوتے کوٹ کے اندر جب وہ لوگ ڈریس کورڈ کے نام پہ پروفیشنلزم کے نام پہ کالا کوٹ پہن کے گرمی سردی کو دیکھے بھی نہ اپنی عزت سمجھ کے اسے پہن کے جا سکتے ہیں تو ایک مسلمان عورت جو کہ اسلام کی پابند ہے اسلام کے اندر جو اس کو چیزیں سکھائی گئی ہیں اس کو کرنا اس پہ لازم ہے تو وہ وہاں اپنا ایک باریک برکھا پہن کے جو کہ کوٹ کی طرح نہیں ہوتا کھلا ہوتا ہے کوٹ ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ چیز وہ پہن کے اپنے دوسرے کام انجام کیوں نہیں دے سکتی وہاں پہ اگر پروفیشنلزم ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسلام کا پروفیشنلزم ہے کہ اس نے عورتوں کو ہجاب کی تلقین کی عورتوں کو جو ہجاب بتایا گیا ویسا کرنا چاہیے دوسرا اگزامپل لیجئے ڈاکٹرز کا کیا بڑے بڑے ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کا ایک ڈریس کورڈ نہیں کیا وہ کوٹ پہن کے نہیں گھومت اگر گرمی سردی میں وہ کوٹس وغیرہ نہیں دیکھتے تو پھر ہم لوگ اور آپ لوگ کیوں ہوتے ہیں اور یہ ہپوکریسی کیوں ہے کہ جب آپ پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں تب تو کہتے ہیں کہ وہی کپٹے ہونے چاہیے بینہ سردی گرمی کو دیکھی ہوئے اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو آپ اس کے اوپر تاناکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہاں گیا پروفیشنلزم where is پروفیشنلزم in it اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایزم مسلم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ایسی عورتیں اور وہ یہ چیز دکھاتی ہیں کہ ہم ہجاب نہیں پہننا چاہتے ابھی دیکھا گیا کہ ایران کے اندر بھی ایک مومنٹ چلایا گیا جس میں عورتوں نے ہجاب اتارتے ہوئے اپنی ٹک ٹاکس کی ویڈیو بنائی اب ایسے لوگوں کے اوپر یہ کہا گیا کہ دیکھئے مسلمان عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہجاب نہ پہنے تو سب سے پہلی بات تو میں اس کے اندر یہ بتا دوں کہ جو وہ عورتیں ہیں ایسی عورتیں اور ایسے لوگ تو ہر کسی کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے دھرم کے خلاف کرنا اچھا سمجھتے ہیں اب وہ جب خلاف کرتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں پیسے دے کے بھی خلاف کرواتے ہیں وہ کام اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے ہی اسلام کو پسند تو نہیں کرتے پر مسلمان ہونے کے باوجود وہ نام نحاد مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کی مخالفت کرنے شروع کر دیتے ہیں کوئی سی کمیونٹی ہنڈر پرسنٹ اپنے عقائد اپنے کاموں کو فولو نہیں کرتی دس سے بیس پرسنٹ کم از کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے عقائد کو فولو نہیں کرتے اس وے میں جو کہ باقی کے نائنٹی یا ایٹی پرسنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی عورتیں ہیں جو کہ بیس پرسنٹ کے زمرے میں آتی ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آزاد خیال رکھنا چاہتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت رہی نہیں کبھی انہوں نے قرآن پڑھا نہیں کبھی کوئی حادیث مبارکہ انہوں نے سمجھی نہیں لیکن انہوں نے ایک نیا خیال جو کہ عیسائی اور یہودیوں نے گھر رکھاتا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کیوں کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی آزاد خیال تھیں انہیں اسلام سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں اور جو باقائدہ باشرائی پردہ رکھنے والی عورتیں ہیں وہ تو پہلے ہی ان سب ٹک ٹوک یوٹیوب سے دور ہیں وہ تو پہلے ہی ویڈیوز میں نہیں آتی تو ان کی جو بات ہے ایٹی پرسنٹ جو ان کی بات ہے وہ عورتیں اپنی بات یوٹیوب پر فیس بک پر یا پھر کسی ٹک ٹوک میں نہیں بتا پاتی تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا لیکن وہیں جب بیس پرسنٹ جو اس کے اندر موجود ہیں خود ٹک ٹوک پر چوبیس اگھنٹے بیٹھی رہتی ہیں انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ وہ چوبیس اگھنٹے بیٹھی رہتی ہیں ان کی اظہار رائے جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کے دھیان میں اجازہ کیونکہ آج کل کے پوری دنیا اس کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کرتی ہے کہ شوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک لوجیکل ایک لوجیک والی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے لوجیکل ریزننگ ان کے اندر سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے اب جب ان جو بیس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں بیس پرسنٹ عورتے ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں اجازہ ہوتا تو اس کو میڈیا کوریج دیتا ہے اور اسے پرسنٹ تو پہلے ہی اپنی بات نہیں کہ پہلے تو اس کو میڈیا کوریج نہیں دیتا اور اگر ان اسی میں سے دس پرسنٹ بھی کوئی اگر اپنے اجاب کی بات کرتی ہیں تو اس کو میڈیا کوریج نہیں دی جاتا جان بچ کے کیونکہ پروپیگنڈا فعلانہ ہی اسلام کے خلاف ہے اسلام کے لیے نہیں ہے جب ایسی بات آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہی کہ 20% لوگ ہر کمیونٹی میں خراب ہوتی ہیں ان کے کہنے پہ ہمیں اپنے 80% جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے رائٹس وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان 20 لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو 80% ہمیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہجاب کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ 80% مہلائے تو اس کے ساتھ ہیں 20% جو مہلائے ہیں وہی تو اس کے ساتھ نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری کی بہت سی جگہ میں نے جو آرٹیکلز دیکھے بہت سی نیوزز دیکھیں بڑے بڑے جو چینلز ہیں ان پر یہ نیوزز آئیں اور بڑے ہی سمجھدار بتانے والے اپنے آپ کو لوگوں نے یہ چیز بھی مانی کہ یہ جو یو ایس کی بیسڈ ایک کرسچن ارگنائیجیشن ہے جس نے اسلام میں جو ہجاب ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے انہوں نے ان کو فنڈنگ کری ان 20% عورتوں کو کہ تم ہجاب اتارو یہ بات فل پروف کے ساتھ ثابت ہو گئی بہت سا آرٹیکلزز پر موجود جو کہ میں نے خود پڑے بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھی اور بہت سی جو نیوز ہیں ان کی بھی سرچ کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ ایک یو ایس بیسڈ کرسچن ارگنائیجیشن ہے جس نے یہ کام جو ہے ٹرینڈنگ میں لایا اب اس نے یہ کیا تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرسچن جو یہ کمیونیٹی ہے یہ پہلے سے ہی اسلام کی دشمن ہے اسلام کے اندر تو کچھ بھی ہو جائیں ان کو تکلیف رہے گی ہی انہیں اپنے دھرم سے مطلب نہیں تھا انہیں مطلب ہی تھا اسلام سے اسی لئے انہوں نے یہ فنڈنگ کری اور جو بیس پرسنٹ بے وقوف عورتیں ہیں ان کو انہوں نے مہرہ بنا لیا اس کے بعد پھر تو ایک لڑی اور جھڑی جو ہوتی ہے وہ لگ گئی اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام دشمنی زور و شوروں پہ ہے اور اسی چیز کا ایڈریس کرنے کے لیے اسی چیز کو بات کو ہمیں بتانے کے لیے آپ کے سامنے اس ویڈیو اور روڈیو میں آنا پڑا ہجاب کا مدہ حیاء سے تعلق رکھتا ہے اور جو حیاء ہے ہمارے ہاں ضروری ہے اسلام میں ضروری ہے ایک شرعی پردہ جو ہے اسلام میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کے لحاظ سے جو بتایا گیا ہے وہ اس کو کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کا ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہیں کہیں جاتے ہیں تو ان کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اسلام کو فولو کرنے کے لیے بھی ایک rules and regulation created ہیں آپ اسی کا use کر کے اسلام پر follow کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو آپ کو ان rules and regulation کو ماننا پڑے گا ان obligations کو ماننا پڑے گا اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہتا ہے کہ آپ حجاب کرو بات صرف مسلم عورتوں کی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کہا اگر کوئی وکیل یہ کہے کہ نہیں میں وکیل تو ہوں لیکن میں کورٹ میں گھر کے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو کیا جج اسے الاؤ کرے گا بلکل نہیں کرے گا کیوں کیونکہ قانون موجود ہے کہ جب آپ ایک وکیل ہو وکیل کے دائرے میں آ گئے ہو تو آپ کو یہ ڈرس کورٹ follow کرنا ہے تب ہی آپ کورٹ روم میں داخل ہو سکتے ہو اگر اس کے لئے اس کی ازازت نہیں ہے تو یہ تو پھر بھی دین فطرت ہے یہاں تو سکھ کے لئے یہی جو ہے rules and regulation ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یا آوڈیو جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ حجاب کے اوپر آنے والے سوالات کے جواب بعد بھی آپ ایسے ہی دیں گے اور لوگوں کو جاگروپ کریں گے کہ جیسے اسلام کے اندر rules and regulation ہے ایسے ہی تو ہر جنگہ rules and regulation ہے اور ان کو جیسے follow کرنا چاہیے ویسے ہی اسلام کے rules and regulation بھی follow ہونے چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی